اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائن دیکھ سے جی گجر خان میں تارک شریف بھٹی سمارٹ سٹی کی لانچنگ تقریب کا انقاط کیا گیا تقریب میں گجر خان سے بزنس کمیونٹی اوورسیز پاکستانیوں کی بھڑی تعداد سمیت بانی اسوسییشن پاکستان اٹلی راجہ آفتاب کی خصوصی ہدایت اور تارک شریف بھٹی کی جانب سے بھیجے گئے خصوصی دعوت نامے پر صدر اسوسییشن پاکستان اٹلی راجہ ظلفکار علی اٹلی سے پاکستان تشریف لائے اور ڈیلیگیشن کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی تقریب میں تارک شریف بھٹی سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا تارک پیش کیا گیا تارک شریف بھٹی اپنے بچوں کے موں سے نوالہ نکال کر بھی لوگوں کو دیتے ہیں یہ سوسائٹی نہیں بلکہ سوشل ویلفر کا پروجیکٹ ہے گجر خان کی تاریخ میں ایسا پروجیکٹ پہلے کبھی نہ آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا اپنے خطاب میں پروفیسر ڈاکٹر رفید احمد گنچا کا کہنا تھا کہ ملک کے بہترین دماغ اس پروجیکٹ میں شامل ہیں تین سال اس پروجیکٹ کے لیے تارک شریف بھٹی کے ساتھ مل کر تمام بورڈ ممبران نے دن رات محنت کی ہے گجر خان کو ہم تعلیمی شہر کے طور پر اب بات کریں گے نرسری سے لے کر پی ایسٹی تک تعلیم ملے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ تارک شریف بھٹی سمارٹ سٹی کے ذریعے پورے صوبے کے لیے سوشل ویلفر کی ایک بڑی شمع جلا رہے ہیں اپنے خطاب میں جنرل ریٹائیڈ وقار احمد کا کہنا تھا کہ آج ایک نئے مقصد کے لیے گجر خان آیا ہوں یہ پروجیکٹ میرے دل کو اچھا لگا میں نے اپنے علاقے میں اتنا انسانیت دوچ پروجیکٹ نہیں دیکھا اس میں انسان کو ترجیح دی گئی ہے پیسے کو نہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ تارک شریف کے دل میں جو انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے اس سے لگتا ہے کہ گجر خان آنے والے وقت میں علمی شہر ہوگا مجھے اس پروجیکٹ کا حصہ بنتے ہوئے خوشی ہوئی ہے میڈیکل کالوجز اور نسنگ کالوجز کبائی والے پروجیکٹ نہیں اس سے عبدی دنیا میں ایک گھر بن جاتا ہے جو علم کے سورج یہاں سے تلو ہوں گے اس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیلے گی تقریب سے سپیشل پرسن آتف کیانی نے بھی خطاب کیا اپنے خطاب میں آتف کیانی کا کہنا تھا کہ میں نے تارک شریف جیسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں بہت سے سیاستدانوں سے درخواست کی کہ ایونٹ کرنا ہے لیکن کوئی بھی میری بات کو ترجیح نہیں دے رہا تھا میں نے جیسے ہی تارک شریف بھٹی سے بات کی انہوں نے فوری طور پر سپیشل بچوں کے لیے پانچ سو گھڑیاں ایم پی تھری اور موبائل فون دیے اپنے خطاب میں تارک شریف بھٹی کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت کا شعور کالیج دور سے اجاگر ہوا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمر کے اس حصے میں کامیاب ہو سکوں گا میری سوچ بلکل سیدھی ہے میرا مقصد سوسائیٹی یا سکیم بنانا نہیں بلکہ اپنے شہر کی خدمت کرنا ہے تعلیمی ادارے بنانے کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ کمرشل حصہ بھی بنایا جائے میرے شہر کے وہ لوگ جو چھوٹے ہیں اور اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حصہ مختص کیا گیا ہے اصولی طور پر تو لانچنگ سرمانی تو ایسے ہوتی ہے کہ میں ایک بزنس میں ہوں میں ایک پروڈرٹ لے کر آیا ہوں پلارٹ بیجنے کے لیے ہوں کمرشل پلارٹ بیجنے کے لیے ہوں ان کے ریٹ تقسیم ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو پیسے کٹھی ہو جائیں گے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ریجسٹریاں کریں گے بوکنگ کریں گے لیکن انفارچنیٹلی میں کہہ سکتا ہوں دوسری اداز میں کہ حقیقت میں میرا میری سوچ وہ بلکل بلکل سٹیٹ ہے یعنی میری سوچ میں حقیقت میں میں آپ کو کچھ شیدہ حدیرز کر چکا تھا کہ کوئی سوسائٹی بنانا یا کوئی سکیم بنانا تھا ہی نہیں میری سوچ میں یہی تھا کہ جلو اللہ تعالی نے کر مجھے حمد اور طاقت دی ہیں تو میں اپنے شہر اور اپنی دردی ماں کو کچھ پے بیگ کر سکوں یہی مشن تھا میرا شروع سے لیکن کیا ہوا ہے کہ کچھ لوازمات ہوتی ہیں چیزوں کو اگٹھا کرنا پڑتا ہے تو یہ ایڈوکیشنر اور میڈیکل سٹیٹی بنانے کے لیے اس کے لیے انتہائی ذکری تھا کہ اس کے ساتھ کمرشل حصہ بھی بنایا جائے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فیکلٹی انکلیوز بنایا جائے میرے حیشیں بنائی جائیں اور باقی اس کے بعد ایک اور خاص بات یہ کہ وہ گجرخان ہمارے ایریے کے میکسیموں وہ لوگ جو اپنا گھر کبھی نہیں بنا سکتے ہیں جو زمین کبھی نہیں لے سکتے ہیں ان کے لیے ایک تھوڑا سا حصہ جو میرے بس میں جتنا کچھ میرے بچ پاس ہے میں اس سے ایک تھوڑا سا حصہ جو انہوں نکال کر ان کے لیے بھی رکھ سکوں ترٹی نائن نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تارک شریف بٹی کا کہنا تھا کہ سپیشل پروجیکٹ کا خیال اس وقت میرے ذہن میں آیا جب آتف کیانی مجھ سے ملا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بلاک مختص کیا ہے لیکن ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے پروجیکٹ کب مکمل ہوگا یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا مسجد سے شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے اپنے سوسائٹی میں سپیشل پروجیکٹ دی ہے اس کا خیال آپ کو کیسے ہے ایکچولی مجھے بلکل خیال نہیں تھا کیونکہ جب یہ پروجیکٹ بنایا تیار کیا تو اس میں بلکل کوئی سپیشل پروجیکٹ کا عصہ نہیں رکھا تھا تو بعد میں ایک جس نڈکہ نے سپیچ کیا وہ کسی ریفرنس سے میرے پاس آیا مجھے اس نے میسنج پہ جا اس کے اوپر کیا نا میسنجر کے اوپر کہ میں ایک سپیشل پرسن ہوں اور میں آپ سے بلنا چاہتا ہوں تو میں نے ان کو بلا دیا میں نے کہا آپ میرے پاس آؤ میں نے گرگروپ اپوائنٹ میں ڈی ٹائم دیا انہوں نے پھر مجھے پرپوز گیا بتایا کہ سپیشل پرسن کیا کیا ہے پاکستان میں میں تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے سپیشل پرسن ورڈ گوٹ میٹ لسٹ ہے اس میں گیموں میں سارے چیز ایڈوکیشن میں گانے میں سنگی ہوئی جب مجھے یہ پتا چلا تو مجھے بڑی انکرشمنٹ ہوئی نے کہا یار اگر اس طرح کا ٹائلنٹ سپیشل پرسن میں ہمارے معاشرے میں بوجود ہے تو ہم کیوں نہ اس کو الوگریٹ کریں کیوں نہ اوپر لے کر آئیں پھر فوراں میں نے خیصلہ کیا میں نے کہا جی کہ میرے پاس بھی سپیشل پرسن کے لیے ایک کمپلیکس ہوگا ایک سپورٹس کمپلیکس ہوگا ٹیچنگ کے لیے بھی اور پھر ان کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن سپیشلی یعنی جس طرح کی ان کی طبیب کمزوری ہے اس سے ریلیٹیڈ جو بھی وہ کام کر سکے گا ان کو سکھائیں گے کام انشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی آپ کے اس میں پروجیکٹ میں اوورسیز کا یہ کہا گیا کہ ان کو بہت جارہ فائدہ ہوگا یا ان کے لیے یہ اچھی اوپرچونٹی ہے تو کیا اوورسیز کے لیے سپیشل بلوک ہے یا ان کے لیے ریٹ میں کوئی اوپر نیچے کوئی بات ہے نہیں نہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سپیشل بلوک ہے بلوک سائٹ کے اوپر میں نے سپیشل بلوک ہے اور ریٹ سیمی ہے ریٹ میں کوئی کام پیشن لیکن سپیشل بلوک ہے ان کے لیے بنایا گیا ہے آخری سوال ساری یہ کب تک مکمل ہو جائے گا تقریبا مکمل تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے پتہ نہیں ہو سکتا ہے چھے مینے کے اندر اندر گرونڈ پریکنگ سرمانی کرے گی اور یہ انشاءاللہ تین چار چیزیں سب سے پہلے سب سے پہلے کون سا پروجیکٹ آپ سٹارٹ کریں گے مسجد کی فونڈیل سے تین چیزیں میں بتا رہا ہوں تین چیزیں کروں گا مسجد کروں گا ایک آسپیٹل کروں گا ایک رسنگ کالیج کروں گا تین چیزیں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا چھے مینے کے اندر بہت شکریہ تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کی خانوں سے توضع کی گئی جبکہ گجر خان کے مشہور موسیقار احمد حیدری امجد حیدری سیف حیدری عامر حیدری سلمان عادل محسن اور سنی نے اپنے فن سے تقریب میں چار چان لگا دیئے کیمرہ ٹیم کے ہمرا فدا محمد فدا بیورو چیف ترٹی نائن نیوز ایچ ڈی لاہور اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تبصوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزید کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حال کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے ترٹی نائن نیوز پر آپ کا اعتبار موسیقی موسیقی